اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج یکم نومبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر سے ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی بربریت اور درندگی آج بھی جاری رہی ہے آج سرچ اپریشن کے نام پر نہ صرف پانچ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ سرینگر کے اندر حزب المجاہدین سے وبستہ ایک انتہائی کشمیری اہم کمانڈر جن کا نام ڈاکٹر سیف اللہ بتایا جا رہا ہے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں بھارت کی غاصب درندہ فوت گلشتہ ستر سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہی ہے ان کے مظالم کے خاتمے کے لیے کشمیری نوجوان فریڈم فائٹرز وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں لیکن اس جنگ کے دوران کشمیری فریڈم فائٹرز کو مجاہدین کو بھارتی فوج کی جانب سے شہید کے جا رہا ہے لیکن از ایک آم کہا جا رہا ہے حزب المجاہدین کے ذراعہ بلاک کی جانب سے کہ ان کے اس سے پہلے بھی کمانڈر شہید ہوتے رہی ہیں لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کے جو جانشین ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ کو کم نہیں ہونے دیں گے بلکہ اور زیادہ اس میں تیسی آ جاتی ہے اس سے پہلے نازو ایک آم کتنے کشمیری نوجوان کمانڈر شہید کیے گئے لیکن کشمیریوں کی جو تحریک ہے فریڈم فائٹرز کی مجاہدین کی اس کو اروج ملے ہے جبکہ نازو ایک آم اتا سامنے آ رہی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں پچیس کے قریب کشمیری نوجوانوں کو جالی انکاؤنٹر کے اندر بھارت نے شہید کیے ہے پاکستان نے قوم متحدہ سے مطالبہ کیے ہے کہ جالی انکاؤنٹر کے اندر شہید کی جانے والے کشمیریوں کی تحقیقات کی جائیں کہ جن کے اجتماعی قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں اور بھارت کے خلاف کشمیر بھر کے اندر آج احتجاد کا ماحول رہا ہے اور کشمیری سیاستدانوں نے کشمیری عوام نے بھارت کے جو نئے کالے قوانین ہیں ان کو مسترد کیے ہیں اس لئے ناظرین کام اب ضروری ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کشمیری عوام کا ساتھ دیں کشمیری نوجوانوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ بھارت کے ظالمان اقتماع سے نجات حاصل کر سکیں آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے پاکستان کے وزیر آسم عمران خان نے آج گلگت پلتستان کا دورہ کیے ہے اور گلگت پلتستان کی ازادی کی تقریب میں شرکت کی ہے اور بھارت کو پیغام دیتے ہوئے وزیر آدم پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے گلگت پلتستان اور اسی طرح سے آزاد کشمیر پر حملے کرنے کی دھمکیاں چھوڑ دے پاکستان نے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں بھارت اگر کوئی غلطی کرے گا کوئی کسی خوش فہمی میں ہو کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جواب بھارت کو بھرپور طریقے سے دیا جائے گا آپ جانتے ہیں ایرادوی کام پاکستان کے ساتھ الہا کیا تھا گلگت پلتستان کی عوام نے دوگرا راج کے خلاف ہتیار اٹھا کر آزادی حاصل کی تھی اور پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا تھا اور پاکستان گلگت پلتستان کو صوبہ بھی بنانے جا رہا ہے نومبر کے اندر انتخابات ہو رہی ہیں انتخابات کے بعد گلگت پلتستان کو پاکستان کا پانچوہ صوبہ بنا دیا جائے گا اس کے بعد آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کے صوبے کی اختیارات دیے جائیں گے بھارت پاکستان کے گلگت پلتستان علاقے کو آزاد کشمیر کے علاقے کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور اس پر حملے کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے لیکن شاید بھارت یہ بات بھول چکے ہیں کہ ان کے رافیل تیارے بھی اور ان کے تمام کے تمام بڑے شہر بھی اور ان کی فوج بھی باوجود اس کے کہ وہ اتعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے اسلحے کے اعتبار سے زیادہ ہے لیکن پاکستان کے مقابلے میں بہت کمزور ہے آگے پڑھ لیتا ہے ناظر کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظر کام بھارت کے اندر مسلمان بھی فرانس کے اندر ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں بلکہ یہاں تک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی بولیورڈ سے وبستہ بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ موڈی کو چاہیے کہ فرانس سے تعلقات ختم کر لیں کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کو قبول نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے ناظر کام بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسند حکومت اور زیادہ چھدت پسندی کو ہوا دے رہی ہے آپ جانتے ہیں صبح بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ ہندو لڑکیاں جو مسلمان ہو جاتی ہیں اور شادیاں کرتی ہیں مسلمان نوجوان لڑکوں سے انہیں اب یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا بلکہ اسے لف جہاد کا نام دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کاربائیہ ہوں گی اگر کسی ہندو لڑکی سے شادی کی گئی اس میں ریاست اتر پردیش اس سب سے آگے ہے جو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کو بڑا رہی ہے ایسے میں بھارتی مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا بھر کی اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور بھارت کے اندر جو مساجد کو مندر بنانے کی تحریکیں ہیں ان کے خلاف اب علم بغاوت بلند کریں اور مسلح ہو جائیں اور جو فیصلہ کون مارکہ ہے اس میں شرکت کریں پاکستان بھارت کے مسلمانوں پر جو مظالم ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر بھارت کو اس حوالے سے رسوائی کا پاکستان کے وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان بھارتی مسلمانوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا آگے پڑھ لیدان کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے راجستان کے اندر ایک بھارت کے ڈیفینس کے ملازم کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اسے پہلے بھی بھارت کی فوج کے بھارت کے خفیہ اداروں کے اور بھارت کے سرکاری اداروں کے لوگوں پر الزامات ہوتے رہی ہیں سامنے آتے رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ ناظرین کام بھارت سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ راجنہ سنگھ نے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس اور ان کے اتحادی بالاکورٹ حملے پر جو بھارتی فوج کے خلاف بیانات دے رہی ہیں اس سے پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے آپ جانتے ہیں ناظرین کام بھارت نے ڈراما رچایا تھا مودی حکومت نے کہ بالاکورٹ پر حملہ کیا گیا ہے اور بڑے بڑے کیم تباہ کیے گئے ہیں اور درچنوں لوگ اس میں مارے گئے ہیں لیکن یہ دعویٰ جھوٹ نکلا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ بھارت کو خود رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بھارت کے جو جہاز ہیں وہ بھی گرائے گئے تھے اور پاکستان نے بھارتی پائلٹ ابی نندن کو گرفتار کر لیا تھا ساتھ ساتھ ناظرین کام پاکستان کے اندر مسلم لگ نون کے رہنما ایاز صادق کے جانب سے ریاست مخالف جو بیان دیا گیا تھا اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا جا رہا ہے قانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور جلد ایاز صادق کو گرفتار کر کے کٹہنے میں لائے جائے گا بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج کروائے جائے گا اور پاکستان کی عوام ایاز صادق کو فوری گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کر رہی ہے ساتھ ساتھ ناظرین کام مسلم لگ نون کی جماعت کی اندر جو فوج کے خلاف ہے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بیانیاں ہیں اس کی وجہ سے احتجاجاں بہت سے لوگ پارٹی سے باغی ہو چکے ہیں اور کئی سینئر رہنما مسلم لگ نون کی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں کہ وہ ریاست اور پاکستان اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی فوج کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اچھی بات ہے پاکستان کے اندر رہنے والے اگر پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے انہیں پاکستان سے نکل جانا چاہیے آگے بڑھ لیتا ہے جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یا افغانستان سے ہے طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہتی شہری عبادی پر بمباری کی گئی ہے قابل فضائیہ کی جانب سے جس میں نو کے قریب شہری شہید ہوئے ہیں طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ان واقعات پر شدید رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ قابل حکومت سے اس کا بدلہ لیا جائے گا جبکہ ناظرین کام طالبان کی آج کی مختلف کاروائیوں کے اندر 35 سے زائد قابل فوجی مارے گئے ہیں اور دس سے زائد سرنڈر بھی ہوئے ہیں طالبان نے تقریباً چھے کے قریبے ٹینک بھی تباہ کرنے کے دعوے کیے ہیں طالبان کیا یہ کہنا ہے کہ دراصل دوہا مذاکرات میں رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی ہیں اس لئے طالبان اب اپنے حملوں کو بڑھائیں گے اور اشرف غنی حکومت کا تختہ الٹیں گے قابل پر بزور طاقت قبضہ کیا جائے گا ساتھ ساتھ ناظرین کام پاکستان کی وزیر آسم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی لیکن پاکستان قیام آمن کے لیے کھردار ادا کر رہا ہے افغان طالبان سے پاکستان کے رابطیں ہیں اور انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں ان کو حتمی نجی تک پہنچایا جائے اور قابل حکومت پر بھی پریشر پاکستان کا ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کریں اور قیام آمن کریں اور نہتی شہری عبادی کو ٹارگٹ نہ کریں آگے پڑھ لیں ناظر بیجان جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی آزر بیجان سے ہے ناظر بیجان تازہ اطلاع صاحب نے آ رہی ہیں ترکی کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے باکو آزر بیجان کا آزر بیجان کی وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ اہدداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آزر بیجان کے حکام نے کہا ہے کہ آرمینیا کے عیسائی وزیر آزم نہتی شہری عبادی کو فاس فورس بموں کے ذریعے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں جو انتہائی سنگین نویت کے جنگی جرائم ہیں اور ترکی کے جانب سے کہا گیا ہے کہ آزر بیجان کو اگر فوج کی ضرورت ہے تو ترکی اپنی فوجیں پھیج سکتا ہے جدید اسلحہ اور ڈران بھی آزر بیجان کی مدد کے لیے موجود ہیں تازہ اطلاعات کے مطابق آزر بیجان کی فوج کی جانب سے متعدد ٹھکانیں تباہ کیے گئے ہیں آرمینیا کے حیثائی فوجوں کے اور کئی مقبوضہ علاقے آزاد بھی کروائے گئے ہیں جبکہ دنیا کے مختلف مالک کی جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ناظر بیجان اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر اور ترکی کے باہر کچھ باغیوں کے خلاف ترک فوج کا اپریشن جاری ہے ایک ماہ کے دوران 134 کے قریب کچھ باغی شمالی عراق کے اندر شمالی شام کے اندر حلا کر دیے گئے ہیں جبکہ آزاد بھی کام آپ جانتے ہیں ترکی کے علاقے اس میرے میں بڑا زلزلہ آیا تھا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ساٹھ کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور سیکڑوں اس میں زخمی ہوئے ہیں ترک صدر رجب طعی بردوان نے کہا ہے کہ جتنے متاثرین ہیں ان کو گھر بنا کر دیے جائیں گے ان کے علاج مالجے کی سہولیات کو دیکھا جا رہا ہے مف سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ترک صدر رجب طعی بردوان نے کہا ہے کہ دشمن اس حوالے سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے ترکی کی حکومت اپنے شہریوں کے لیے تمام سہولیات کو برقرار رکھتی ہے اور تمام سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ آزوی کا مطابق سامنے آ رہی ہیں کہ یونان کی سرحدوں کے قریب ترکی کا جو جہاز ڈریلنگ کر رہا تھا گیس کی تلاش کے لیے اس نے اپنے جو منصوبیں ہیں یہ پروجیکٹس ہیں ان کو مزید بڑھا دیئے ہیں جس پر یونان نے کافی اعتراضات بھی کیے ہیں لیکن ترکی نے کہا ہے کہ وہ یونان کی سرحدوں کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ اپنے علاقوں کے اندر وہ گیس اور پیٹول کے زخائر تلاش کر رہا ہے آگے بڑھے دیان جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے ناظریکام اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف پر تشدد مظاہریں جاری ہیں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور آج کی اطلاعات کے مطابق دس سے زائد مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں اور تین درجن سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر نیتن یاہو کے اسلیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جدید رافیل مزائل سسٹم جلد اسرائیل کی فوج میں شامل کر دیا جائے گا اور جدید نویت کے اسلحے اسرائیل بنا رہا ہے جس سے مشرق مستقی اندر اسرائیل کی فوجی دفاعی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک دوسری خبر کے مطابق اسرائیلی فوج کا ایک ہیلیکاپٹر بھی گر کر تباہ ہوئے ہیں ہو سکتے ہیں یہ ہیلیکاپٹر حزباللہ نے حملہ کر کے مارا ہو لیکن ازاز سرائے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور دوسری اطلاعات کے مطابق کہ لبنان کی سرحدوں کے قریب اسرائیلی فوج کی اپریشن جاری ہیں گولان پہاڑیوں پر اور لبنان پر اسرائیلی فوج قبضہ کرنا چاہتی ہے اور جب سے عرب ریاستوں نے فلسطین کے خلاف عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کی ہیں تب سے اسرائیلی یہودیوں کے فلسطینیوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوئے ہیں سارسان ناظرین کام ایک دوسری رپورٹ کے مطابق یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عرب ریاستیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں بالخصوص بہرین اور متحدہ اور بمارات اور سودان وغیرہ ان کے حکومتیں چاہتی ہیں کہ ٹرمپ الیکشن جیتیں تاکہ جو ان کی ڈیل ہے معاہدے ہیں وہ آگے بڑھیں اگر ٹرمپ الیکشن ہار گئے جو بائیڈن جیت گئے تو عرب ریاستیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں وہ اپنے معاہدوں سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں اس لئے اسرائیلی میڈیا میں زور دیا جا رہا ہے یہودیوں کے لیے کہ یہودیوں کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ کو جتوائیں اور دو روز الیکشن میں باقی رہ چکے ہیں اس میں ٹرمپ اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں اور یہودیوں کے جانب سے بھرپور طریقے سے ٹرمپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے آگے بڑھ لینا جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ آزویں کام میانمار روہنگیا کے مسلمانوں کے حوالے سے اور فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات کے حوالے سے ہے تازہ روپورٹ کے مطابقے انتیس سے زائد عالمی تنظیموں نے جو غیر حکومتی تنظیمیں ہیں ان کے جانب سے ایک روپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میانمار کی بودس دہشتگرد فوج آج بھی روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہی ہے حملے کر کے ان کو راکھائن ریاست سے ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے ان پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے راضی کام آپ جانتے ہیں دوہزار سترہ کے اندر لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا اور مختلف ملکوں کے اندر روہنگیا مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کو ہجرت کی زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں بھی مسائل کا سامنے ہے مغنہ دیش کے کیمپوں کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر ان کو زبردستی وہاں سے نکالنے کی تحریکیں بھی زور پکڑ رہی ہیں اس کے علاوہ ناسی کام فرانس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں فرانس کے ایک شہر میں جو چرچ پر حملہ ہوا تھا اس کے جرم میں چھے مزید مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہے فرانس کی سلیبی حکومت نے جو خوف و حراسہ کرنے کا سلسلہ ہے اس کو دراز کر دیا ہے اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ تین ہفتوں کے دوران کم از کم پانچ سو سے زائد مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں مساجد پر حملے کیا جا رہے ہیں فرانس کی ایک مسجد میں پیرس کے اندر سلیبی عیسائی دہشتگردوں نے مسلمانوں کے خلاف نازیبہ اور دہشتگردان الفاظ لکھے ہیں اور مسلمانوں کو اس قدر حراسہ کیا رہا ہے کہ وہ مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں اور ان کو باہر نکلتے ہیں تو ان پر حملوں کا خدشہ بڑھ رہا ہے تبکہ فرانس کے سلیبی صدر ایمان والمیکرون پہلے ہی اپنے بیان سے منحرف ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ جان بوجھ کر مسلمان دنیا کے اندر فرانس کے خلاف اور ان کے حکومت کے خلاف اشتعال انگیزی کو بڑھایا گیا ہے لیکن حقیقت ہی ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف حملے بڑھ رہے ہیں اور جو گستاخانہ کارٹونز ہیں واقعات ہیں ان کی طرفداری کی جا رہی ہے ان کی حمایت کی جا رہی ہے فرانس کی سلیبی حکومت کی جانب سے آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے یمن کے اندر سعودی اتحاد اور یمن کے حوسیوں کے درمیان خون ریز چھڑپیں جاری ہیں حوسیوں نے دعویٰ کیے ہیں کہ سعودی عرب کے متعدد جو سٹیٹیجک مقامات ہیں ان پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں لیکن سعودی اتحاد نے دعویٰ کیے ہے کہ بمباری کر کے حوسیوں کو بھاری نقصانات پہنچائے گئے ہیں اس کے علاوہ یمن کے سابق وزیر نے دعویٰ کیے ہیں کہ متحدہ عرب امارات یمن کے اندر پیسہ دے کر دہشت گردوں کی فنڈنگ کر رہی ہے ان کی مدد کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر وہاں پر جو یمنی عوام ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یمن کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی اب سعودی اتحاد میں شامل یو اے ای کی خیانت کے خلاف ہو چکی ہے اور وہ اسرائیل اور متحدہ بمارات جو یمن کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کی سادشوں کو منظر عام پر لا رہی ہیں آگے پڑے دعویٰ جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے آپ جانتے ہیں امریکی انتخابات میں محضر دو روز باقی رہ چکے ہیں تین نومبر کو انتخابات ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات کے جو نتائج ہیں انہیں فوری طور پر سامنے لانا چاہیے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ انتخابی نتائج میں تاخیر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بدامنی بھی پیدا ہو سکتی ہے خانہ جنگی کے امکانات بھی ہیں اس لیے امریکہ کے اندر فوج کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اور مختلف ریاستوں کے اندر کمانڈوز کے دستے متعین کر دیا گئے ہیں ٹرمپ کو الیکشن ہارنے کے حوالے سے بڑی فکر لاحق ہے اور ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو الیکشن میں ہروایا گیا تو پھر وہ انتخابات کے نتائج کو مستعد کر دیں گے اقتدار سے الگ بھی نہیں ہوں گے سروے رپورٹوں کے مطابق جو بائیڈن جیت رہی ہیں اور ٹرمپ ہار رہی ہیں لیکن ٹرمپ کے ہامے جو سفید فامیسائی دیشتگرد ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر اپنے صدر کو جتوانے کیلئے پور امید ہیں اس کے علاوہ ناصرکہ ملتا سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک مسلح شخص نے حملہ کر کے تلوار کے حملے سے دو امریکیوں کو مار ڈالے ہیں اور متعدد کو زخمی بھی کیا ہے کینیڈا کے ایک شہر کے اندر بھی اسی طرح کا حملہ ہوئے ہیں اس میں دو لوگ مارے گئے ہیں پانچ سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں ناصرکہ آپ جانتے ہیں امریکہ کینیڈا اور مغرب کے اندر اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں لیکن میڈیا پر یہ خبریں سامنے نہیں لائی جاتی اور صرف مسلمان ملکوں کو بدنام کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے جرائم اور جتنے حملے امریکہ کے اندر ہوتے ہیں سالانہ اتنے حملے کسی اور اسلامی ملک کے اندر بھی نہیں ہوتے ہیں بھارا ناصرکہ آپ دنیا پر سے تھے آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی اجازت دیچئے اللہ حافظ